مد پردیس کے شترپور میں اپکاری بیواغ نے دیر رات بڑی کارواہی کرتی ہوئے سراب دکان سے قریب 80 لاکھ روپے قیمت کی دیسی ایم بیدیسی سراب تجپت کرتی ہوئے سیویل لائن تھانے میں رکھوانے کا کام کیا ہے سراب دکان پر یہ کارواہی دیر رات قریب 3 بجے سرو ہوئی تھی اور اگلے دن تو پھر قریب 2 بجے تک لگا تار جاری رہی جانکاری کے انوصار لاکڈاؤن کے قارن ساسن کے عادیس انوصار اپکاری بیواغ نے سبھی سراب دکانوں کو سیل کرتی ہوئے سراب کی بکری پر روک لگا دی تھی باب جود اس کے بیچ حترپور سہر کے سٹائی روڈ ستے سراب دکان چار سے ٹھیکے دار پرسوتم سے بھرے دوارہ دکان کے پیچھے بنے گھپنی دروائے سے چوری چھپے سراب بیچی جا رہی تھی جس کی سوشنا اپکاری بیواغ کو لگی تو اپکاری بیواغ نے ادھیکاری سیلندر جین نے پولیس ایوام راجس بیواغ کی موجودگی میں بڑی کاروائی کرتی ہوئے باری مہاترہ میں سراب جبت کرتی ہوئے ٹھیکے دار پرسوتم سے باریک اقلاعہ کانونی کاروائی کرنے کی باد کہی ہے آج کی کاروائی میں لگ بھگ دونوں دکانوں سے لگ بھگ ستر سے اسی لاکھ کی مدرہ جو دکان میں اندر رکھی ہوئی تھی اسے جبت کر کے دیسی و بیتس دونوں اسے جبت کر کے سو رکچارت سیول لائن تھانا کی ابھی رکچہ میں سپورد کیا گیا ہے سوچنا لگاتار لگاتا ہے میڈیا سے پرافت سوچنا ہے ہمارے جو پولیس اور آفکاری کا جو مخفر تنثر ہے ان سے پرافت سوچناوں کے ادھار پر سکایت مل رہی تھی کہ کچھ دکانوں سے بسنس کر چار نمبر دکان سے مدرہ جو ہے باہر نکالی جا رہی ہے اور اس کا عویت پریبہن ہو رہا ہے ہاں دکان سیلتی نکالی جا رہی ہے اور اس کا عویت پریبہن ہو رہا ہے ایسی کی دشا میں پولیس پرساسان اور آفکاری بھاگ کا سنیوکت رات کو جو نیرک چھلی ہاں کاری کیا گیا ہے اور آج ہی کاروائی سمپن نکی گئے ٹھیکے دار کی خلاب کاروائی کے لیے پولیس تھانے میں عویتن دی رہے ہیں سری پڑھ سورام سیفارے سری پڑھ سورام سیفارے کے ورد پولیس تھانے میں عویتن دی رہے ہیں ایس طرح اگار ایس طرح اگار کیا ایس طرح اگار کیا گیا ہے